اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اردو کا وہ پیپر جو کہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر پورا سال تیاری نہیں کی تو جو چیزیں ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن چیزوں کی تفصیلات آپ کو بتانے لگا ہوں صرف وہی چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ پاس تو ہو جائیں گے سب سے زیادہ نمبر آپ لوگ کے آ سکتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا تھوڑی سے محنت لازمی ہے آپ نے ویڈیو دیکھ لیے نہیں ہے بعد میں یاد نہیں کرنا میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیو دیکھیں دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ اردو کے پیپر کی لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد میں بھی ایم سی کیوزیز آئیں اور اس کے ساتھ پیپر پریزنٹیشن آئے کہ آپ نے پیپر اردو کا کیسے لکھنا ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو پیپر یاد کرنا آتا ہے اردو کا پیپر لکھنا نہیں آتا نمبر سارے کٹ جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو کا اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ایمپورٹن خلاصے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نظموں کے خلاصے بتاتا ہوں مکارمہ کون سا آئے گا درخواست آئے گی اس کے ساتھ رسید آئے گی کیا سلسلہ کار ہے ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ہاں لازمی طور پر ویڈیو کو لائک کر دیں تمام بچے ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو بچے چینل پر نئے ہیں لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں اور نوٹفکیشن آپ بیل کو آل پر سیلیٹ کر دیں اور لائک لازمی کیجئے گا تاکہ ویڈیو زیارہ سٹوڈنٹ تک پہنچ جائیں اور ان کی بھی ہر پوسٹ آگے اور وہ لوگ بھی پاس ہو سکے کیونکہ اردو بھی وہی سبجیکٹ ہے جو کہ پورا سال نہیں پڑھا جاتا صرف پیپروں میں بھی ایک دو دن پڑھا جاتا ہے سو پہلی بات جو آپ نے کرنی ہے ایم سی کے حوالے سے ایم سی کے پانچ نمبر کے آپ کے بک میں سے آئیں گے بک میں سے وہ کون سا آتا ہے جی ایک آدھا مسننف کا نام پوچھ لیتا ہے باقی ایک تو جو ہے وہ سبق اندر سے آ جاتا ہے جیسے کمر صاحب کو کیا بھو ماری تھی اس طریقے سے کچھ بھی پور سکتا ہے پانچ ایم سی کو یہ آتے ہیں اس کے علاوہ مکتہ کافیہ ردیف تلمی والے ان کی اپنی یاد کر لینی ہے ان کو پڑھ لینا ایک دفعہ پریکٹس کر لینی ان کے دس ایم سی کو جاتے ہیں اس کے بعد تذکیر و تنیس جس کے اندر آپ نے فکر ہے کہ درست کی کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کلم پکڑی یا پکڑا یہ لگانا ہے آپ نے وہاں پہ میں نے کتاب پڑھی یا پڑا اس طریقے سے آپ نے وہاں پہ ورد میں لگانی ہوتی ہے تو بھئی یہ ایم سی کوزیز ہوگئے یہی ایم سی کوز آئیں گے اور اس ہی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آئیں گے آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے جس بچے کے ایم سی کوز میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں وہ بچے ویسے اچھے نمبر لے لیتا ہے سو آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے سب اخلاص سے کون کون سے کرنے ہیں تشریف وغیرہ کیا کرنی ہے بہت سارے بچے پوری تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن نہ ہی شیڑوں کی تشریف کر کے جاتے ہیں نہ ہی غزر کی تشریف کرتے ہیں بیس نمبر تو آپ نے ویسے اکٹھوا لیا اپنے اپنے پاس سے لکھنے سے زیادہ نمبر نہیں ملتے یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے سیمپل میں آپ کو ایک ٹریک بتاتا ہوں سیمپل آپ نے اپنی بک نکال لی ہے بک نکال کے یا اگر آپ کے پاس موڈل پیپر ہے یا پاسٹ پیپر ہے کوئی اس کے اندر جو شیڑ سوری دیئے ہوئے ہیں ان شیڑوں کی تشریف آپ نے پر لینے ایک دفعہ صرف پر لینے پرنے سے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طریقے سے ہم نے تشریف لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کنفرم ہو جائے گے اور کچھ اگر آپ لوگ کہتے ہیں دو میں نے آپ لوگ ان کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہوئے ہیں گزل کے شیئر اور جو نظم ہیں ان کے شیئر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور ان کو یاد کر جائیں گے انشاءاللہ ہنٹر پر سے پیپر دن ہو جائے گا اب بتاتا ہوں سب کون کے اخلاصے آپ نے کون کون سے کرنے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چراکی لو اسوائی حسنہ ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگوں کو سکریم پر جو ہے جہاں پر دیکھ بھی ڈے ہوں گے یا لائٹس جالوں ان کی وجہ سے شاہد نہ دیکھیں ٹھیک ہے اسوائی حسنہ اس کے بعد آورکوٹ یہ آورکوٹ والا چیپٹر تو آئی تنک آپ لوگ انگلیش کی بک کے اندر بھی تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا چیپٹر کے اندر کیا چیزیں کیا لکھنا اور چھوڑنا میں آپ لوگوں کو بتا دوں خلاصہ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں پورا سبق آپ پڑھا لینا سٹوری آپ کو یاد ہو جائے کہ سٹوری کا درمیان مالا پورشن لکھنے اور سٹوری کی اینڈنگ ہے نمبر آپ کو مل جائیں گے اس بات کی حمد اور تسلیم اور رضا باقی حمد نات کا بیسی آتا ہوتا ہے حمد کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ کی طریقے بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں جتنی بھی آپ پاس چیزے دیکھتے ہیں ساکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ نے وہ کرنے نہیں ہوتی ہے باقی جوانان برسات پیغام حلال استقبال لوکل بس حمد اور تسلیم اور رضا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد مکار میں اور جو درخواست ہے آپ ساکرین پر دیتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ تلخیص کے حوالے سے بہت سارے انوان ملتا ہوتے اندر سے دیکھیں گا آپ لوگ مکار میں درخواست کون کون سی امپورٹنٹ ہے اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ویڈیو زیادہ تک پہنچ جائے اور آپ لوگوں کی کتنی تیاری ہوگا یا نیچے کمی چیکشن کے اندر لازم بتائیے گا تو دیکھ گا تو بھی آپ کو سکرین پر مکار میں دیکھ بھی ہو جاتا کئی دفعہ وہ نیا پوچھ لیتا سو آپ نے گبرانہ نہیں جو بھی مکار پوچھ لے گا بچے ہیں آپ لوگ اس دہشت گردی پر مکار مکار دس نمبر کھاتا اور دو بچہ تقریبا دو پیج لکھاتا ہے اس کو نو یا آٹ نمبر مل جاتے ہیں اس ہم کے ساتھ پہلے انوان لکھتا اس کے بعد درخواست ہیں پر نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے صور کے لیے یہ بھی آ جاتی ہے بماری کی درخواست بھی آ جاتی ہے بہت سام سان آ لیکن لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے پر موسی لکھنے کا طریقہ چیک کیا جاتا ہے بچے کو لکھنا بھی آتا ہے کیونکہ اپلیکیشن دو سان ہوتی ہے پوسٹ ماسٹر کی ناکست تقسیم کے بارے میں پوسٹ ریپورٹ درجی کروانے کی کالج پریسیپل کے نام فیس معافی کی درخواست جرمان معافی کے درخواست یہ ساری اپنے پاس سے بچوں لکھنے والی ہوتی ہیں نئے چیزیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یاد کرنے والی ہیں تشریف مغیرہ ان کو یاد کرنے والا ہوتا ہے پورشن اپنے پاس لکھنے والا سار سار اسی طرح بلدیا کے نام صفائی کے لئے اس طرح سے درخواست پیپر کے اندر آپ سے پوچھ جاتی ہیں اور لازمی طور پر روائز کر جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہو گا کہ پیپر کے اندر کیا چیزیں چیزیں انشاءاللہ جس بچے نے جو باتیں بتائی ہیں ان چیزوں کو فولو کر لیا تقریبا اسی سے نوے فیصد ایسے بورز ہوں جو اندر یہ چیزیں ساری ساری آ جائیں اللہ پاک آپ سب سارے پیپر جو اچھے اچھے ہو جائیں انشاءاللہ جو باقی آپ کے پیپر رہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کی جائیں گے سو اگر ویڈیو پسند دائی ہے لازمی لائک کی جگہ چینل پر نئے ہیں لازمی طور پہ